اے رب دو جاناں ہر شئے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں اے رب دو جاناں ہر شئے میں تیرے جلوے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ویلکم ٹو کنزلیمان سکول ٹی وی آو بچوں ہم آج کا سبک پڑھتے ہیں آب میرے میرے ساتھ میرے کارپا ہیں class 4 subject science first from students now we will read our third chapter the topic is food please open your science book page number 13 topic is food پیارے بچوں آج ہمارا سبک ہے food یعنی غزہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزہ میں پھل سبزیاں اناج دالیں دودھ اور انڈے وغیرہ شامل ہیں لیکن اس سبک میں ہم غزہ کے اجزاء اور متوازم غزہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ غزہ کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں اور ہماری روزمرہ کے اخراق میں ان اجزاء کی کتنے مقدار ہونی چاہیے let's start reading first food food is the fuel of our body which provides us energy food contains different substances which are called nutrients food nutrients are necessary to keep our body healthy carbo hydrates proteins fats vitamins minerals and water are the major nutrients in our food food also repairs and builds our body parts خوراک خوراک ہمارے جسم کے لئے اندھن کا کام کرتی ہے اور ہمارے جسم کو تغانائی مہیا کرتی ہے خوراک مختلف قسم کے مادوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ مادیں nutrients کہلاتے ہیں رضائی nutrients ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لئے ضروری ہیں carbo hydrates protein fats رضائی vitamin نمکیات اور پانی ہمارے جسم کے اہم nutrients ہیں پراغ ہمارے جسم کے حصوں کو بناتی ہے اور ان کو مرمت آئیے اب ہم حضاء کے ان اجزاء کے بارے میں پڑھیں گے carbo hydrates carbo hydrates are quick source of sources of energy our body needs a large amount of carbo hydrates for its growth and energy carbo hydrates are of two types simple and complex we get simple carbo hydrates e.g. glucose from milk and fruits they provide us energy immediately we get complex carbo hydrates e.g. starch from bread honey cereals and vegetables they provide us energy which we can store for longer period carbo hydrates carbo hydrates جلد طوانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے جسم کو بڑھنے اور طوانائی حاصل کرنے کے لیے carbo hydrates کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے carbo hydrates دو طرح کے ہوتے ہیں سادہ اور پیچیدہ ہم سادہ carbo hydrates دودھ اور پھل سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں فوری طور پر طوانائی مہیا کرتے ہیں جب کہ پیچیدہ carbo hydrates روٹی شہد دلیا اور سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں ایسی دوانائی مہیا کرتے ہیں جس سے ہم لمبے عرصے تک ضخیرہ کر سکتے ہیں Fats Fats provide energy and warmth to the body They are also needed for the development of the brain We get fats from animals such as meat milk butter cheese etc Cooking oil ghee and dry foods also contain fats Fats فیٹس جسم کو تبانائی اور گرمہت مہیا کرتے ہیں یہ ہمارے دماغ کے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے ہم فیٹس جانروں سے حاصل کرتے ہیں مثلا دودھ، گوشت، مکھن، پنیر وغیرہ کھانا پکانے کا تیل، گھی اور پشک میواجات میں بھی فیٹس ہوتے ہیں وائٹامینز وائٹامینز دو ناٹ ہیو اینی ویلیو اے سورس آف اینرڈی اور موجودی کی جیلی ووجودار جبرم گھر Hogmm ایر رئی tenir کہ رائزژی کم خیام نوڈی موجود دوری باتانمینز ثمون بières حنالی دیویں ی اٹ زی پی میکی زی پی میکی زی پی شہی زی پی میکی ای، او چیز زی پی میکی دیری و wrestling ویٹامین سی is found in fruits and vegetables ویٹامین بی is found in meat, milk, fruits, vegetables and grains ویٹامین دی فرم سن لائٹ ویٹامینز تبانائی حاصل کرنے کے لحاظ سے ویٹامین کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے جسم کو اچھی صحت اور مناسب طور پر بڑھنے کے لیے ویٹامینز کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے کیمیائی عمل جو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں ان کی وجہ ویٹامینز ہیں ویٹامینز بہت طرح کے ہوتے ہیں جیسے ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی ویٹامین ڈی ویٹامین ای وغیرہ ویٹامین اے اے اور کے پھلو سبزیوں اور دودھ سے بننے والی اشیاں میں پائے جاتے ہیں ویٹامین سی پھلو اور سبزیوں میں پائے جاتے ہیں ویٹامین بی گوشت دودھ کھلوں سبزیوں اور اناج میں پائے جاتے ہیں اور ویٹامین دی ہم سورج کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں پروٹینز پروٹینز بیلد آر باڈی اور ہیلپ اس تو گروہ دیر آر یوجلی فاؤنڈ ان میٹ ایگز این نڈٹس پروٹینز پروٹینز ہماری جسم کی تعمیر کرتے ہیں اور ہمیں بڑھنے میں مدد دیتے ہیں یہ امومن گوشت انڈو اور گری دار میوے میں پائے جاتے ہیں منرالز منرالز کیپ اس فیٹ اینڈ ہیلتی دی ہیلپ انتا گروہت آف بونز، ٹیت اینڈ بلڈ کیلشیم، فاسفورس اور آئیرن آر ایمپورٹن مینرالز وی گیٹ مینرالز روم فورس، ویجیٹیبلز اور واتر منرالز ہمیں صحت مند اور چاکو چوبند رکھتے ہیں یہ ہماری ہڈیوں، دانتوں اور خون کو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں کیلشیم، فاسفورس اور پوٹیشیم اہم منرالز ہیں ہم منرالز پھلوں، سبزیوں اور پانی سے حاصل کرتے ہیں کیلشیم، و جنگ سٹم اہمین کا زرگی کی انتے ہیں is about 65% that is why our body needs water in large amount we must take 5 to 8 glasses of water daily fruits also contain water such as watermelon melon, pineapple, orange omegrand, etc پانی انسانی جسم میں آستان پانی کا 65 فیصد ہوتا ہے اسی لیے ہمارے جسم کو پانی کی اضافے مقدار کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں روزانہ پانچ سے 8 گلاس پانی پینا چاہیے ہلو میں بھی پانی پائے جاتا ہے جیسے تربوز, خربوزہ انناس, مالٹا انار وغیرہ بیلنس ڈائٹ بیلنس ڈائٹ بیلنس ڈائٹ means the diet which contains all food groups in dried proportion i.e. according to the need of human body a balance ڈائٹ provides us required energy and also help us in growth and repairs our body cells متوازن غزہ متوازن غزہ سے مراد وہ غزہ ہے جو جسم کی ضرورت کے مطابق تمام غزہ کے گروپس کے متناسب حصوں پر مشتمل ہوتی ہے متوازن غزہ ہمیں مطلوبہ توانائی مہیا کرتی ہے اور ہمارے جسم کے خلیوں کی مرمت کرتی ہے اور انہیں بڑھنے میں مدد دیتی ہے پیارے بچوں آئیے اب ہم اس کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں پلیز ٹیک آؤٹ یور نوٹ بک اینڈ پینسل تو صورت دی ایکسرسائز کلنگ دی برینگز فوڈ کنٹینز ڈیفرنٹ سبسٹانسیز وچ آر کالڈ نیوٹرینٹس دا آنسر اس نیوٹرینٹس فوڈ کنٹینز ڈیفرنٹ سبسٹانسیز وچ آر کالڈ نیوٹرینٹس یعنی قرآن مختلف قسم کے مادوں پر مشتمل ہوتی ہے نمبر دو ڈیش آر کوئیٹ سورسیز آف اینرڈی دا آنسر اس کاربو ہائیڈریٹس یعنی کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ جلس تبنائی حاصل کرنے کا زریعہ ہیں نمبر ثری مینی کیمیکل ریاکشنز in the body depend on ڈیش دا آنسر اس وائٹامینز مینی کیمیکل ریاکشنز in the body depend on وائٹامینز یعنی بہت سے کیمیای عمل جو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں ان کی وجہ وائٹامینز ہیں نمبر فور the average amount of water in human body is about ڈیش the answer is 65% the average amount of water in human body is about 65% یعنی انسانی جسم میں 65% پانی ہوتا ہے نمبر فائیو calcium phosphorus and iron are important ڈیش the answer is minerals یعنی calcium phosphorus and iron are important minerals یعنی کیلشیم فاسفورس اور پوٹیشیم اہم minerals ہیں answer the following questions پوٹیشیم پوٹیشیم explain them they provide us energy which we can store for our longer period یعنی carbohydrates دو قسم کے ہوتے ہیں سادھا اور پیچیدہ ہم سادھا carbohydrates دودھ پھل سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں فوری طور پر دوانائی مہیا کرتے ہیں جب کہ پیچیدہ carbohydrates روٹی شہد دلیا اور سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ ہمیں ایسی دوانائی مہیا کرتے ہیں جسے ہم لمبے عرصے تک ذخیرہ کر سکتے ہیں نمبر 3 why fats are needed to ضرورت ہوتی ہے the answer is fats provide energy and warmth to the body they are also needed for the development of the brain fats یعنی چھکنائی جسم کو طوانائی اور گرمہ ہٹ مہیا کرتے ہیں اور یہ ہمارے دماغ کے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہیں question number 4 what are the sources of vitamins vitamin کے کون کون سے ضرائع ہیں the answer is vitamin a and e is found in dairy products vitamin c found in fruits and vegetables vitamin b is found in meat milk fruits vegetables and grains we get vitamin d from sunlight یعنی vitamin a اور e ہم دودھ سے بنی چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں vitamin c fruits اور سبزیوں میں پائے جاتا ہے vitamin b گوشت دودھ خلوں سبزیوں اور اناج وغیرہ میں پائے جاتا ہے اور vitamin ڈی ہم سورج کی روشنی سے حاصل کر سکتے ہیں question number five write a few lines about balance diet متوازن غزہ کے بارے چند لائنیں لکھئے the answer is balance diet means the diet which contains all food groups in right proportion i.e according to the need of human body متوازن غزہ سے مراد وہ غزہ ہے جو جسم کی ضرورت کے مطابق تمام غزہ کے گروپ کے متناسب حصوں پر مشتمل ہوتی ہے take the true sentence and cross the wrong one number one food nutrients are necessary to keep our body healthy it is tick number two vitamins do not have any value as source of energy یعنی کہ تبانائی حاصل کرنے کے لحاظ سے vitamin کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی ہاں یہ thik sentence ہے it is tick number three vitamin c is found in meat یعنی vitamin c جو ہے وہ گوشت میں پائے جاتا ہے no it is wrong آپ سب جانتے ہیں کہ vitamin c جو ہے وہ کھلو اور سبزیوں میں پائے جاتا ہے اس لیے یہ sentence غلط ہے number four proteins build our body and help us to grow protein ہماری جسم کی تعمیر کرتے ہیں اور ہمیں بڑھنے میں مدد دیتی ہیں جی یہ sentence بالکل ٹھیک ہے number five we must take three to five glasses of water daily ہمیں دن میں ہی ہے کہ ہمیں آٹھ سے دس گلاس پانی روزانہ پینا چاہیے اسی لیے یہ غلط sentence ہے آئیے اب ہم match columns کو match کرتے ہیں match the following columns number one we get complex carbohydrates ہم پیچیدہ carbohydrates کس سے حاصل کرتے ہیں from bread cereals and honey آپ نے we get complex carbohydrates کو from bread cereals and honey سے match کرنا ہے number two we get fats from ہم fats کیسے حاصل کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم animals سے fat حاصل کرتے ہیں animals یعنی کے دودھ اور گوش بغیرہ سے fat حاصل کرتے ہیں اس لیے آپ نے اس کو animal foods سے match کرنا we get minerals from ہم minerals حاصل کرتے ہیں from fruits and vegetables we get minerals from fruits and vegetables number four many chemical reactions اس کو آپ نے in the body depend on vitamins یعنی کہ many chemical reactions in the body depend on vitamins یعنی بہت سے کیمیائی عمل جو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں وہ chemical vitamins کی وجہ سے ہوتے ہیں number five proteins built our body اس کو آپ نے and help us to grow سے match کرنا ہے protein build our body and help us to grow آئیے اب ہم صحیح جواب کے گھر دائرہ لگاتے ہیں circle the right answer number one food is the dash of the body the option d fuel is right answer food is the fuel of the body number two we can store complex carbohydrates for dash option c longer periods we can store complex carbohydrates for longer periods number three vitamin A D E and K are found in fruits vegetables and dairy products yani option B A D E and K is right answer vitamin A D E and K are found in fruits vegetables and dairy products number four dash also contains water the answer is fruits option D fruits is right answer fruits also contain water he now we have a complete an would do 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 محفوظ رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ